بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رضانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں پچھپن میں ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی نے مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد رو رہے ہیں آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے مامو کو مال زکاة میں سے کچھ درم بھیجے تھے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی نے اپنے والد سے وہ درم لیے اور مامو کے یہاں پہنچ کر آواز دی جب اندر سے پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ میں آپ کے لئے زکاة کی رقم لے کر آیا ہوں لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا جس پر آپ رحمت اللہ علیہی نے کہا کہ قسم ہے اوزاد کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا ہے اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لے یا نہ لیں کیونکہ میرے والد کے لئے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکاة پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا یہ بات سن کر حضرت سری رحمت اللہ علیہی نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی اس کے بیٹے نے بغیر اس کی اطلاع کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی کو مدو کر لیا دعوت قبول کرنا سنت ہے آپ نے کمال محبت سے وعدہ کر لیا مگر جب آپ رحمت اللہ علیہی اس کے دروازے پر پہنچے تو اس کے باپ نے داخل ہونے سے روکا بغیر الجے چپکے سے واپس ہو لیے لڑکے نے پھر بلایا لیکن باپ نے پھر نہ آنے دیا آپ رحمت اللہ علیہی واپس آ گئے اسی طرح متواتر چار بار آئے اور واپس ہوئے اس عمل سے ان کا مقصد اس لڑکے کو خوش کرنا تھا اور واپس اس لئے چلے گئے کہ لڑکے کا باپ خوش ہو کیونکہ دلوں کو خوش کرنا ہی اصل تصوف ہے آپ ہر اقرار و انکار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے تھے لہٰذا خود کو تکلیف نہ ہوتی تھی تسلیم و رضاہی رائے سلوک کی بنیادی تعلیم ہے حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہی ایک روز مسجد میں تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کا ویس شہر میں کام کرتا ہے یہ جنگل میں بھی کچھ اثر کرتا ہے آپ رحمت اللہ علیہی نے حال پوچھا اس نے عرض کیا چند اشخاص فلاں مقام پر جنگل کے اندر مصروف رخص و سرور اور دور شراب سے مخمور ہیں آپ رحمت اللہ علیہی نے اسی وقت مو لپیٹ کر جنگل کی راہ لے جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہ لوگ بھاگنے لگے آپ نے فرمایا بھاگو مت میں بھی تمہارا ہم مشرب ہوں ہمارے لیے بھی لاؤ شہر میں تو پی نہیں سکتے پوشیدہ طور پر یہاں آئے ہیں ان لوگوں نے کہا افسوس ہے کہ اس وقت شراب نہیں رہی آپ نے فرمایا تو شہر سے منگوا دی جائے پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ شراب خود بخود آ جایا کرے وہ بولے یہ کمال تو ہم میں نہیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہی نے فرمایا آؤ تم کو ایک ایسی بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود آ جائے وہ سب حیران ہوئے اور کہا یہ کمال تو ضرور بتا دیجئے آپ رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ اچھا اول نہ ہو پھر کپڑے بدل کر میرے پاس آو سب نے غسل کیا کپڑے بدلے اور پاکو صاف ہو کر آ مجود ہوئے تب آپ نے فرمایا سب دو رکعت نماز پڑھو جب وہ نماز میں مشغول ہوئے تو آپ نے دعا مانگی خدایا میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ تیرے حضور کھڑا کر دیا اب تجھے اختیار ہے خواہ ان کو گمراہ کر خواہ ہدایت بخش چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی کی دعا منصور ہوئے اور اللہ نے ان سب کو ہدایت دے دی اور سب نے توبہ کر لی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں